حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ کون ہے جو مجھ سے پانچ باتیں سیکھ لیں اور پھر ان پر عمل کرے یا اس کو سکھائے جو اس پر عمل کرے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں نابو کم کریں پانچ باتیں کون سی ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی فرمایا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے پھر حضور نے تیسری بات ارشاد فرمائی فرمایا اپنے پروسی سے حسن سلوک کرو مومن بن جاؤ گے چوتھی بات ارشاد فرمائی فرمایا روگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو بہترین مسلمان بن جاؤ گے پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ لی اور آخری بات ارشاد فرمائی فرمایا زیدہ حسانہ کرو زیدہ حسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی رویا بھی کرو اور قرآن حکیم فرماتا ہے کسرت سے رویا کرو تھوڑا حسا کرو بہت زیدہ مزاق کرنا زندگی میں ہر وقت کسی نے کسی شغل ملے کے لیے تیار رہنا یہ دلوں کو سخت کرتا ہے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو رہے ہیں خوش طبی کر رہے ہیں اس سے اندر کی کیفیات پتھر ہو جاتی ہے یہ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں الجے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر اور حالات کی قبروں کے یہ قطبے بھی پڑا کر ہر وقت کا حسنا تجھے برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر